جائے ہن دوستو کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سال 2022 میں آئی ایک سلاشر فلم ہیلوین اینڈز کے بارے میں دوستو یہ ہیلوین ٹریلوجی کا لاشٹ پارٹ ہے جس کا پہلا پارٹ 2018 میں آئے تھا اور دوسرا پارٹ 2021 میں اس مووی میں ہمیں آگے ہی کہانی بتائی گئی ہے کہ آخر مائیکل مائرز کہاں گائب ہو گیا ہے اور کیا وہ لوری کو مارنے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں یہ سبھی جاننے کے لئے آپ پوری ویڈیو ضرور دیکھئے گا ساتھی دوستو ہم پانچ لاکھ سبسکرائبرز کے بہت زیادہ قریب ہیں تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے فلم کے سٹارٹنگ میں ہمیں 2019 کی ہیلوین نائٹ دکھائی جاتی ہے جہاں ہم کوری نام کے ایک بیبی سیڈر کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک گھر میں آیا تھا بیبی سیڈنگ کرنے کے لئے وہ کپل باہر جا رہا تھا ہیلوین پارٹی میں اور انہوں نے کوری کو بلایا ہوا تھا ان کے بچے کا دیکھ بھال کرنے کے لئے اس بچے کی ماں کوری سے کہتی ہے کہ ان کا بیٹا بہت زیادہ شیطان ہے جو کہ اسے پرشان کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اسے جلدی سے سلا دے جب وہ دنوں وہاں سے جاتے ہیں تو وہ بچہ ایک ہورر فلم دیکھ رہا ہوتا ہے اور کوری اس سے کہتا ہے کہ کیا اسے یہ سب دیکھ کے ڈر نہیں لگتا وہ بچہ اسے کہتا ہے کہ اسے یہ سب چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں اور اس کا فیوریٹ ریئر لائف کلر مایکل مایرز ہے جس نے ان کے ٹاؤن میں لاشوں کی ڈھیر لگا دی تھی جس ان کے کوری حیران ہو جاتا ہے اور وہ کچن میں جاتا ہے کچھ کھانے کے لئے لیکن تب ہی اسے لامپ گرنے کی آواز آتی ہے جس سے وہ کافی ڈر جاتا ہے وہ وہاں پہ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ بچہ وہاں سے گائب ہو چکا ہے اور اس کے بعد اسے اس کے بیٹ سے چلانے کی آواز آتی ہے جہاں وہ کوری سے مدد مانگ رہا تھا کوری کو یہ سن کے لگتا ہے کہ شاید مایکل مایرز وہاں پہ آ گیا ہے اسی لئے وہ ایک چاکو نکالتا ہے اور اوپر جاتا ہے اس بچے کو دیکھنے کے لئے جب وہ اس کے روم میں جاتا ہے تو بچہ باہر سے اسے لوگ کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ مزاک کر رہا تھا کوری کو اس سے بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ دروازے کو پیٹنے لگتا ہے اور تب ہی دروازہ کھلتا ہے اور وہ لڑکے کو اس سے جھٹکا لگ جاتا ہے جس سے وہ اوپر سے نیچے گر جاتا ہے اور اس کی وہاں پہ موت ہو جاتی ہے تب ہی اس کے ماں باپ بھی وہاں پہ آ جاتے ہیں اور اپنے بچے کو مرا ہوا دیکھ کے وہ حیران ہو جاتے ہیں کوری کو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے اور وہ یہی کہہ رہا تھا کہ یہ صرف ایک 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 ایکسیڈنٹ تھا پھر ہمیں لوری دکھائی جاتی ہے جو کہ مایکل مایرز پہ ایک کتاب لکھ رہی تھی وہ کہتی ہے کہ ان کا ٹاؤن پہلے بہت پیس فل تھا لیکن ہر ہیلووین نائٹ پہ یہاں پہ اکثر قتل ہوا کرتے تھے اسے ایک قاتل نے ان کا سب کچھ چھین لیا تھا اور جب پولیس نے اسے پکڑا تھا تو وہ چالیس سال تک جیل میں رہا تھا لیکن وہ جیل توڑ کے بھاگ گیا اور اس نے پھر سے مرڈر کرنا شروع کر دیا پچھلے چار سال سے وہ گائب ہے اور اس نے کوئی بھی کتیوی تھی نہیں کری ہے اور کسی کو نہیں پتا کہ آخر وہ کہاں پہ چلا گیا اس نے اس سے اس کی بیٹی چھینی ہے اور وہ اسے اپنے ہاتھ سے مارنا چاہتی ہے دوستو لوری وہاں پہ اپنی گرانڈ ڈاٹر ایلیسن کے ساتھ رہتی تھی اور وہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال رکھا کرتی تھی پھر ہمیں کوری دکھایا جاتا ہے جو کہ جیل سے چھوٹ چکا تھا کیونکہ یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ وہ ایک ایک اکسیڈنٹ تھا لیکن ٹاؤن میں سبھی لوگ اب بھی اسے قاتل ہی مانا کرتے تھے کوری اپنے سٹیپ فادر کے بزنس میں ہاتھ بٹایا کرتا تھا کوری اپنے سٹیپ فادر کی فیکٹری میں از او ورکر کام کرتا تھا ایک دن اس کا سٹیپ فادر اسے ایک پرانی بائک دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب وہ سائیکل نہیں بلکہ اسے رائیڈ کرے جس سے کہ وہ کام پہ بہت جلدی آ پائے گا یہ دیکھ کے کوری بہت خوش ہو جاتا ہے اور اس کا شکریہ آدھا کرتا ہے جسر ایلیسن ایک نرس ہوتی ہے اور جب وہ کام پہ جا رہی ہوتی ہے تو ایک انسپیکٹر اسے روکتا ہے وہ اسے ڈیڑھ کے لیے پوچھتا ہے لیکن ایلیسن اسے منع کر دیتی ہے جس سے اسے برا لگتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ وہ اپنا خیال رکھے کوری ایک گروشری شور میں ہوتا ہے اور وہاں سے کچھ سامان خریدتا ہے اور جب وہ باہر نکلتا ہے تو اسے کالیج سے کچھ سٹوڈنٹس ملتے ہیں جن کا لیڈر تھا بلی اور وہ اسے کہتا ہے کہ وہ ان کی مدد کرے انہیں بیئر چاہیے اور وہ انہیں اپنی آئی ڈی دے تاکہ وہ بیئر خرید سکے کوری ان کے لیے کام کرنے سے منع کر دیتا ہے تو لڑکے اسے بلی کرتے ہیں اور اسے بری طرح پیٹتے ہیں جس سے اس کے ہاتھ میں کانچ گڑ جاتا ہے اور وہ زخمی ہو جاتا ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ وہ کوئی ایکشننٹ نہیں تھا بلکہ سچ میں اس لڑکے کو اس نے ہی مارا تھا تب ہی وہاں پہ لوری آ جاتی ہے اور ان سب کو وہاں سے بھگا دیتی ہے وہ اس کو لے کے آریسن کے ہسپیٹل میں جاتی ہے تاکہ اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکے اور جب آریسن اسے دیکھتی ہے تو اسے وہ لڑکا کافی پسند آتا ہے وہ اس کا ٹریٹمنٹ کرتی ہے اور اس سے اس کا نام پوچھتی ہے کوری اسے اپنا نام بتاتا ہے اور ان تو انہوں کے بیج دوستی ہو جاتی ہے ٹریٹمنٹ ہونے کے بعد آریسن کوری کو باہر چھوڑ کے آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کیوں نہ وہ رات کو اسے کہیں پہ لے جائے کوری اسے کہتا ہے کہ اس ٹاؤن میں اسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا اور جہاں بھی اسے لے جائے گا وہاں پہ لوگ ہوں گے اس کی بیستی کرنے کے لیے جس ان کے آلیسن اس سے کہتی ہے کہ کیوں نہ وہ ان کے گھر میں ڈینر کے لیے آئے تو کوری اسے ہاں کر دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے رات پر کوری اپنی فیملی کے ساتھ ڈینر کر رہا ہوتا ہے اور اس کی ماں اسے ڈانٹ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ کوری کی ذرا بھی عزت نہیں کرتی تھی اور اسے بھی لگتا تھا کہ وہ قاتل ہے تب ہی کوری کو آلیسن کا میسج آتا ہے جو کہ اسے ڈینر پر بلاتی ہے لیکن کوری اسے انکار کر دیتا ہے وہاں پہ آنے کے لیے اگلی صبح کوری جو اپنے کام پہ ہوتا ہے تو آلیسن اسے ملنے آتی ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ یہاں پہ آئی ہے اس سے بائک سیکھنے کے لیے جس ان کے کوری اسے بائک رائیڈنگ سکھاتا ہے جس ان کے کوری اسے بائک چلانا سکھاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ ایک اچھی لڑکی ہے جزاں لوری جب گروسری سٹور میں ہوتی ہے تو اسے شریف ملتا ہے جو کہ اس سے اس کی بک کے بارے میں پوچھتا ہے تو لوری اسے بتاتی ہے کہ اس کی بک بہت ہی اچھی چل رہی ہے وہ اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کی گرانڈ ڈاٹر اس کے ساتھ رہتی ہے اور اس کا دوست کوری نام کا ایک لڑکا ہے جسے شاید وہ جانتا ہوگا شریف اس سے کہتا ہے کہ وہ بہت ہی ماسوم اور اچھا لڑکا ہے جب لوری سٹور سے باہر نکلتی ہے تو ایک عورت اسے ڈاٹنے لگتی ہے وہ اس کے سامنے اپنی ماں کو لاتی ہے جو کہ مایکل مایرز کی ایک وکٹم تھی اور اس کے حملوں کی وجہ سے وہ لیڈی پوری طرح پیرلائز ہو گئی تھی وہ لوری سے کہتی ہے کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا اگر وہ مایکل مایرز کو پہلے ہی مار دیتی تو یہ سب ہوتا ہی نہیں یہ سنکہ لوری کو بہت برا لگتا ہے اور وہ بہت روتی ہے کیونکہ ٹاؤن کے لوگ سے سمجھتے نہیں تھے اور وہ لوگ صرف اسے کرٹیسائز کرتے تھے رات کو آلیسن کوری کو لے کے ایک پارٹی میں جاتی ہے جہاں پہ کوری بہت ڈانس کرتا ہے اور وہ بہت خوش تھا وہاں پہ اس بچے کی ماں بھی ہوتی ہے جو کہ اس کے ایکسیڈنٹ میں مارا گیا تھا اور وہ اسے دیکھ کے اس سے کہتی ہے کہ اس نے اس کا بچہ چھین لیا اور وہ یہاں پہ انجوائے کر رہا ہے اس اپنے کوری اس سے کہتا ہے کہ اس نے اس کے بچے کو جان بچھ کے نہیں مارا لیکن وہ لیڈی اس کی نہیں سنتی اور اسے بہت سناتی ہے جس کی وجہ سے کوری کو بہت برا لگتا ہے اور وہ پارٹی سے باہر چلا جاتا ہے تب ہی آلیسن باہر آتی ہے اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن کوری اس سے کہتا ہے کہ وہ دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے کیونکہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ وہ بریو ہے اور جب لوگ اسے دیکھتے ہیں تو وہ اسے ایک قاتل مانتے ہیں یہ کہہ کہ وہ بہت روتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے جب وہ سڑک پر چل رہا ہوتا ہے تو اسے ٹیری اور اس کی گینگ ملتی ہے جو کہ اسے دیکھ کے اسے بولی کرنے لگتے ہیں اور اسے بہت پیٹتے ہیں ٹیری اسے بریس سے نیچے دھکتا دے دیتا ہے جس سے وہ زخمی ہو جاتا ہے اور وہ لوگ اس کی مدد کیے بینہ ہی وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں تب ہی کوری کو اٹھا کے مایکل مائرز اپنے ساتھ ایک گفہ ملے جاتا ہے جہاں پہ وہ کئی سالوں سے رہ رہا تھا جب کوری کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو وہاں پہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے اور جب وہ باہر نکلنے کے لئے جاتا ہے تو مایکل مائرز اس کا گلہ پکڑ لیتا ہے تب ہی کوری اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ وہ یہاں پہ چھپا ہوا تھا مایکل مائرز کو اس کی آنکھوں میں درد دکھائی دیتا ہے اسی لئے وہ اسے جان سے نہیں مارتا اور اسے چھوڑ دیتا ہے اور کوری ترنت وہاں سے باہر جاتا ہے جہاں پہ اسے ایک ہوملیس مین ملتا ہے جو اس سے کہتا ہے کہ وہ سالوں سے یہاں پہ رہتا آ رہا ہے اور وہ اندر کئی سارے لوگوں کو مار کے لے جاتا ہے وہ جاننا جاتا ہے کہ آخر اس نے اسے کیوں نہیں مارا جس ان کے کوری اس سے کہتا ہے کہ اسے اس بارے میں کچھ نہیں پتا تو وہ ہوملیس مین ایک چاکو نکالتا ہے اور اس سے کوری پہ حملہ کر دیتا ہے لیکن کوری اس کا چاکو اس کے سینے میں غصہ دیتا ہے جس سے اس بندے کی موت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اس چاکو جھاڑیوں میں فیک دیتا ہے اور وہاں سے بھاگ نکلتا ہے جب وہ گھر پہنچتا ہے تو اس کی ماں اسے بہت ڈانٹتی ہے لیکن دروازہ بند کر کے وہ آئین میں اپنی شکل دیکھتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا پاور ہے اس کے بعد وہ ایلیسن کے گھر کے باہر پہنچتا ہے جہاں لوری جب اسے دیکھتی ہے تو اسے مایکل مائرز کی یاد آتی ہے کیونکہ وہ ٹھیک ویسے ہی کھڑا تھا جسے مایکل مائرز ہمیشہ کھڑا ہوتا تھا لوری اس سے بات کرنے کے لیے باہر آتی ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ وہ ایلیسن سے ملنے آیا ہے وہ ایلیسن کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور لوری اسے صرف دیکھتی ہی رہتی ہے کیونکہ اس کی آنکھوں میں اسے مایکل مائرز کی جھلک دکھائی دے رہی تھی کوری ایلیسن کو اپنے ساتھ اس کرائیم سین پہ لے جاتا ہے جہاں پہ اس کے ساتھ وہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ بچہ بہت ہی شیطان تھا جس نے اس کو لاک کر دیا تھا اور جب اس نے دروازہ توڑا تو وہ نیچے گر گیا جس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی اور اس نے اسے نہیں مارا تھا یہاں لوری کوری کی ماں کے پاس جاتی ہے اور اسے ساری بات بتاتی ہے تو اس کی ماں الٹا اسے ہی ڈاٹتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے یہاں پہ وہ پولیس والا بھی موجود تھا جو کہ ایلیسن کے پاس آگے اسے اپروچ کرتا ہے کوری اس سے کہتا ہے کہ وہ یہاں سے چلا جائے ایلیسن اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تو انسپیکٹر اس سے پوچھتا ہے کیا وہ جانتا ہے کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے اس ان کے کوری کھڑا ہو جاتا ہے اسے مارنے کے لیے لیکن ایلیسن اسے روک دیتی ہے اور وہ انسپیکٹر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد کوری ایلیسن کو اس کے گھر ڈروپ کرتا ہے اور پھر وہ مائیکل مائرز کے اڈے پہ جاتا ہے اس سے ملنے کے لیے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انسپیکٹر اس کا پیچھا کر رہا تھا اور جب وہ اس کے اڈے پہ پہنچتا ہے تو اسے وہاں پہ اس ہوملس مین کی لاش ملتی ہے یہ دیکھ کہ وہ اپنی گن نکالنے جاتا ہے لیکن تب ہی کوری اس پہ حملہ کر دیتا ہے اور وہ انسپیکٹر اسے پوری طرح پیٹتا ہے لیکن تب ہی وہ بھاگ کے اس گفہ کے اندر چلا جاتا ہے تب ہی اس انسپیکٹر کے سامنے مائیکل مائرز آتا ہے جو کی اپنے چاکو سے اسے بری طرح شٹاب کرتا ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے اور یہ دیکھ کے بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور تورن تیالیسن کے پاس جاتا ہے جہاں وہ اسے سمالتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ آخر وہ یہاں پہ کیوں آیا ہے اور یہ اس سے کہتا ہے کہ وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے تو وہ اسے کبھی چھوڑ کے نہ جائے لوری اپنے گھر کے باہر کھڑی ہو کے یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ جانتی تھی کہ یہ لڑکا ایک خطرہ ہے اس کی گرانڈ ڈاٹر کے لیے آگلے دن وہ بار میں اپنے دوست سے ملنے جاتی ہے اور اسے ساری بات بتاتی ہے جہاں اسی دوست اس سے کہتی ہے کہ وہ اسے کسی سے ملوانا چاہتی ہے وہ اسے اس لڑکے کے پتا سے ملواتی ہے جو کی کوری کے ہاتھوں مارا گیا تھا اس کا بیدہ اس سے کہتا ہے کہ کوریہ پوری طرح بدل چکا ہے جب وہ اسے جیل میں ملنے گیا تھا تو اس نے دیکھا تھا کہ وہ کافی معصوم ہے لیکن ابھی حالی میں اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے پتا چلا کہ وہ کافی دینجرس ہو گیا ہے یہ در ایلیسن کی کالیگ ڈاکٹر کے ساتھ جاتی ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ انٹی میٹ ہو سکے اور بدلے میں وہ اسے پرموشن دے اور وہ ایلیسن سے اوپر چلی جائے ڈاکٹر اس سے کہتا ہے کہ وہ جا کے نہا لے اور کچھ دیر میں وہ اسے جوائن کرے گا جب وہ لڑکی وہاں پہ جاتی ہے تو اسے وہاں پہ ایک ڈریس ملتی ہے اور وہ اسے پہن کے نہانے کے لیے جاتی ہے تب ہی اسے ڈاکٹر کے چلانے کی آواز آتی ہے تو وہ باہر جاتی ہے جہاں وہ دیکھتی ہے کہ ایک ماسک پہنا کاتل ڈاکٹر کو بری طرح سٹیب کر رہا ہے یہ دیکھ کے وہ بہت ڈر جاتی ہے اور اپنے آپ کو لوگ کر لیتی ہے اس کا پیچھا کر رہا ہے اس کے بعد کوری آلیسن کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ انہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے تاکہ وہ اس شہر سے دور اپنی ایک نئی دنیا بنا سکیں وہ دونے ایک آر جے کی پراؤپرٹی پہ ہوتے ہیں جو باہر نکل کے ان سے کہتا ہے کہ وہ دونے یہاں سے ترنچ چلے جائیں اس سے کوری کو بہت برا لگتا ہے اور وہ اسے مارنے کے لیے جاتا ہے لیکن آریسن اسے روک دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ انہیں یہاں سے چلنا چاہیے جب کوری اپنے گھر پہنچتا ہے تو اس کی ماں اسے بہت پیٹتی ہے کیونکہ وہ بہت دیر تک گھر سے باہر رہتا تھا اور پتہ نہیں چل پاتا تھا کہ آخر وہ کہاں پر ہے یہ دیکھ کے کوری اس کرائم چین پہ جاتا ہے اور وہیں پہ سو جاتا ہے اور جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ اپنے سامنے لوری کو پاتا ہے جو کہ اس سے کہتی ہے کہ وہ جانتی ہے کہ ضرور وہ ایک قاتل بن گیا ہے اور وہ اس کی گرانڈ آٹر سے دور رہے ورنہ وہ اسے مار ڈالے گی کوری اس سے کہتا ہے کہ وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا اور اگر وہ اس کی نہیں ہوئی تو وہ کسی کی بھی نہیں ہو سکتی اس ان کے لوری وہاں سے چلی جاتی ہے اور کوری آلیسن کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ رات کے ساتھ بجے تیار رہے وہ دونوں یہاں سے بھاگ نکلیں گے اس کے بعد وہ مائیکل مائرز کے اڈے پہ جاتا ہے اور اس سے لڑکے وہ اس کا ماسک چھین لیتا ہے تاکہ اس ماسک کو پہن کے وہ نیا مائیکل مائرز بن سکے سب سے پہلے وہ ان کاللش شوڈنٹس کو پرووک کرتا ہے اور اپنے پیچھے لاتا ہے اور جب وہ اس کے پیچھے آتے ہیں تو وہ اپنی فیکٹری کو بند کر دیتا ہے انہیں وہاں پہ اس کی بائیک نظر آتی ہے تو وہ اسے ڈامج کرنا چاہتے ہیں لیکن تب ہی وہ ان میں سے ایک کو مار ڈالتا ہے جسے دیکھ کے سب ہی لوگ کافی ڈر جاتے ہیں اس کے بعد وہ اپنی گاڑی سٹارٹ کرتا ہے اور اسے دو لڑکیوں کے پیچھے بھگاتا ہے جس سے وہ ایک لڑکی کو کچل دیتا ہے لیکن ابھی وہ مرتی نہیں ہے اور دوسری لڑکی کو سٹیپ کرتا ہے جس سے وہ مر جاتی ہے تیری مدد کے لیے اس کے سٹیپ فادر کو بلاتا ہے تو وہ گن لے کے باہر نکلتے ہیں اور اپنے سامنے وہ کوری کو دیکھتا ہے جو کی مائیکل مائرز کا ماسک لیے تھا تیری اسے دیکھ کے اسے شوٹ کر دیتا ہے اور اس کی جان بچانے کے لیے اس کا سٹیپ فادر اس کے آگے آ جاتا ہے جس سے گولی اس کے ماتھے پہ لگ جاتی ہے اور وہ وہیں پہ مر جاتا ہے جس سے گولی کو بہت گصہ آتا ہے تو وہ تیری کو آگ سے جلا کے مار ڈالتا ہے ان سب کو مارنے کے بعد وہ اپنے گھر پہنچتا ہے جہاں وہ اپنی ماں کو بھی مار ڈالتا ہے کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ بہت دیر تک وہاں پہ نہیں آتا اسی لئے اسے اس کی چنتہ ہونے لگتی ہے تو وہ اس کے گھر پہنچتی ہے لیکن اس کے لئے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولتا کیونکہ اس کی ماں مڑ چکی تھی یہ تو لوری اپنے روم میں ہوتی ہے اور وہ پولیس کو کال کرتی ہے جہاں وہ ان سے کہتی ہے کہ وہ اپنی جان دینے جا رہی ہے تب ہی وہ شوٹ کرتی ہے اور کوری وہاں سے باہر نکلتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ مری ہے یا نہیں لیکن تب ہی وہ لوری کو اپنے سامنے پاتا ہے جو کہ اسے شوٹ کر دیتی ہے جس سے وہ نیچے گر جاتا ہے اور لوری اسے کہتی ہے کہ اسے کیا لگتا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے اپنی جان دے دے گی تب ہی انہیں آلیسن کی گاڑی کی آواز آتی ہے جس سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آلیسن وہاں پہ آ رہی ہے لوری اور اسے کہتی ہے کہ وہ خود کو سرینڈر کر دے لیکن تب ہی وہ خوتے گلے میں چاکو مار لیتا ہے جس سے وہ مر جاتا ہے یہ دیکھ کے لوری اس کا چاکو نکالنے کی کوشش کرتی ہے اور تب ہی آلیسن وہاں پہ آ جاتی ہے جس سے اسے لگتا ہے کہ شاید لوری نے ہی اسے مار ڈالا ہے یہ دیکھ کے وہ وہاں سے جانے لگتی ہے اور پولیس کو کال کرتی ہے اور تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی نانی نے ریپورٹ لکھوائی ہے خود خوشی کی جس سے وہ سمجھ جاتی ہے کہ نانی نے ایسا اسی لیے کیا ہے تاکہ وہ خود کو پروٹیکٹ کر سکے اور ضرور وہاں پہ اصلی مائیکل مائرز موجود ہے یہ دیکھ مائیکل مائرز لوری کے گھر میں پہنچتا ہے اور اپنا ماسک اٹھاتا ہے اور لوری اسے دیکھ کے سٹور روم میں جا کے چھپ جاتی ہے مائیکل اس کی سانسوں کی آواز سن لیتا ہے اور اس پہ حملہ کرنے کے لیے جاتا ہے لیکن لوری ایک فائر ایسٹنگویشر سے اس کے سر پہ مارتی ہے جس سے وہ زخمی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ان دونوں کی لڑائی ہوتی ہے لوری اسے ٹیبل پہ لٹا کے اس کے دونوں ہاتھوں میں چاکو گھوسا دیتی ہے جس سے وہ اپنے آپ کو موو نہیں کر پاتا اور وہ ایک اور چاکو نکال کے اس کے پیٹ میں گھوساتی ہے وہ مائیکل سے کہتی ہے کہ اب اس کا اینڈ ہونا نشچت ہے اور اس کا ماسک نکال کے وہ اس کا گلہ کاٹ دیتی ہے تب ہی مائیکل اپنا ہاتھ چھڑاتا ہے اور اس کا گلہ پکڑ لیتا ہے اسے جان سے مارنے کے لیے لیکن تب ہی وہاں پہ آلیسین اجاتی ہے جو کی اپنی نانی کو بچا لیتی ہے اس کے بعد لوری مائیکل مائیرز کی نصبی کارڈ دیتی ہے جس سے اس کا خون بہنے لگتا ہے اور اس کی وہیں پہ موت ہو جاتی ہے جب شریف وہاں پہ اپنے ٹیم کے ساتھ پہنچتا ہے تو مائیکل مائیرز کی لاش کو دیکھ کے وہ حیران ہو جاتا ہے وہ سبھی گام والوں کو اکترت کرتے ہیں اور وہ سبھی مائیکل مائیرز کی لاش کو دیکھتے ہیں جسے دیکھ کے وہ لوگ خوش ہوتے ہیں کیونکہ اس بندے نے ان کی فیملیز چھینی تھی وہ لوگ اس کی لاش کو ایک شریڈر کے پاس لے جاتے ہیں اور لوری اس کو شریڈر میں ڈال دیتی ہے جس سے اس کی لاش کے تکڑے تکڑے ہو جاتے ہیں اور وہ پوری طرح مر جاتا ہے یہ دیکھ کے ٹاؤن کے لوگ بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں اور اب وہ پیس میں تھے اگلے دن آلی سن اپنی نانی سے کہتی ہے کہ اسے پتہ لگ گیا تھا کہ کوری ایک برا انسان ہے اور اس نے اسے بتایا بھی تھا کہ اس نے ایک انسان کو مارا ہے یہ کہہ کہ وہ اپنی نانی کو چھوڑ کے ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے دوسرے شہر میں چلی جاتی ہے بہت دنوں تک لوری اپنی بک لکھتی ہے اور اب اس کی بک کمپلیٹ ہو گئی تھی جس کے انت میں اس نے لکھا تھا کہ یہ truth ہے کہ evil کبھی مرتا نہیں ہے وہ بس اپنا آکار بدلتا ہے تب ہی اس کے گھر کے بعد شریف آتا ہے جو اس کے لیے کچھ سبجیاں لے کر آیا تھا یہ دیکھ کے لوری خوش ہو جاتی ہے اور اس سے باتیں کرنے لگتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ movie یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی نئی والی ہیلووین کی کہانی جو کہ میرے مطابق یہ ایوریج سٹوری ہے اس فلم میں تب مزا آتا جب مایکل میرز اپنے بل میں سے نکل کے لوگوں کو مارتا لیکن انہوں نے ایک لڑکی کو مایکل میرز بنانا چاہا جو کی جمع نہیں اسی کہانی ایوریج ہو اور میں اسے دوں گا 5 stars out of 10 آپ اسے کتنے stars دیں گے آپ ہمیں comment section میں ضرور بتائیے گا دوستو اتنے سالوں سے جو لوگ دیکھنا چاہتے تھے وہ آخر کار اس فلم میں دکھا ہی دیا کہ مایکل میرز انت میں مر ہی گیا کیونکہ باقی فلم میں جب وہ مرتا تھا تو واپس زندہ ہو گیا جاتا تھا لیکن اب تو اسے shredder میں ہی ڈال دیا گیا ہے اور اس کی لاش کے چھوٹے چھوٹے تکڑے ہو گئے ہیں تو اب اس کا واپس آنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا لیکن آپ یہ بات یاد رکھئے کہ evil کبھی مرتا نہیں ہے وہ ہمیشہ اپنا آکار بدلتا ہے جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ آخری ہیلووین مووی نہیں ہے اس کے آگے اور بھی ہیلووین موویز بنتی رہیں گی لیکن اس میں شاید مایکل میرز نہیں ہوگا دوستو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون دبائیں نوٹیفیکیشنز کے لیے اور دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا تو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند تب تک کے لیے جائے ہیں